اسلام علیکم فرنس آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سا یمی سا ڈرائی فروٹس کا ملک شیک بنانے کی بہت ہی آسان سی اور مزیدار ریسیپی لے کر آئی ہوں تو فرنس یہ بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہے اور اینرجیٹک ہے توانائی سے بھرپور ملک شیک ہے یہ تو چلیے ہم اس کی ریسیپی دیکھ لیتے ہیں تو فرنس اس ملک شیک کو بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر ڈرائی فروٹس لے لیے کچھ تو اس میں ہمارے پاس کاجو ہیں کاجو ہم نے تقریباً دس سے بارہ عدد لیے ہیں افروٹ لیے ہیں ہم نے چار سے پانچ عدد پستے لیے ہیں تقریباً دس سے بارہ عدد ودام لے لیے ہیں دس سے بارہ عدد میلن سیٹس لیے ہیں تقریباً ون ٹیبل اسپون کے برابر اور خجور میں نے لیے ہیں یہاں پر چار عدد اور میں نے اس کی گھٹلے نکال دی ہے تو فرنس اب ان تمام ڈرائی فروٹس کو ہم ایک بلنڈنگ جار میں ڈال دیں گے تو فرنس ہم اس کو آج بینہ شگر کے بنائیں گے کیونکہ اس میں ہم کجور کا یوز کر گئے ہیں اور کجور میں کافی زیادہ مٹھاس ہوتی ہے تو آپ چاہیں تو آپ اس میں شہد کا یوز بھی کر سکتے ہیں تو اب میں اس میں اُبلہ ہوا دودھ ڈال گئی ہوں تو میں اس میں تھنڈا دودھ یوز کر گئی ہوں دو گلاس میں نے دودھ ڈال دی ہیں اس میں اور اب میں اس کو بلنڈ کر لوں گی اچھی طرح سے تو دیکھئے فرنس یہاں پر ملکشیک ہمارا اچھی طرح سے بلنڈ ہو گیا ہے اور اب میں اس کو سرف کروں گی تو یہ دیکھئے کتنا یمی سا بنا ہے کتنا ٹیسٹی لگ رہے گے تو ہم اس کو اوپر سے تھوڑے سے بادام پستہ سے گالش کر دیں گے تو فرنس یہ ہمارا بہت ہی مزے دار سا یمی سا ذائقے دار ڈرائی فروٹس ملکشیک بن کر تیار ہو چکا ہے تو آپ اس کیسی پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کیسی پی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اس ٹوٹلی فری ہے آئی ہوکہ آپ کو میری آج کی ویسی پی ضرور پسند آئی ہوگی تو فرنس ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک اور نئی ویسی پی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ